السلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارا کی جو ویڈیو آئی ہے جس میں وہ بیوی نمبر ون بن رہی ہے پھر دوسرے دن وہ ویڈیو ڈال کے گولڈ کے برتن دکھا رہی ہے اور اگر آپ اس سے ایک ہفتہ پہلے کی آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے تو ہر ویڈیو میں رونا دونا یہ بولنا کہ گونچو اچھا نہیں ہے ایک اثر بہت بری ہے میں بچے لے کے چلے جاؤں گی تو میں مر جاؤں گی تو میں میٹ جاؤں گی تو میں لوٹ جاؤں گی تو میں گٹر میں گر جاؤں گی میں نالے میں کونچ جاؤں گی یہ ساری اس کی ویڈیو تھی بلکہ ایک دن پہلے بھی اس نے اسی طرح کی ویڈیو کچھ بنائی تھی کہ میں بچے لے کے چلی جاؤں گی اور گونچو اس کو دیکھتا نہیں ہے گونچو اچھا نہیں ہے اور دوسرے ہی دن بیوی نمبر ون بن کے آ گئی اور اس کے اندر جراب بھی اس کے چہرے سے نہیں نجر آ رہا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ ہوا بھی ہے کوئی جھگڑے ہوئے ہے یا کچھ ہوا ہے یا تک کہ اس کے گھر میں اتنا اس نے ٹینچن جتانے کی کوشش کی کہ اس نے ایک دن ویڈیو تلک کے نہیں ڈالی تھی لیکن اچانک سے ہی سارا کچھ ٹھیک بھی ہو گیا یہ باتیں سمجھ میں سچ میں نہیں آتی ہے یہ بات کو لے کے وائٹی پہ سب ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے گھر میں اچانک سے ٹینچن سرو ہو جاتی ہے پھر اچانک سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا کون سا تمہارے پاس میں جن ہے یا ایسا کون سا جادو ہے جو اچانک تم لوگوں کے ادھر ٹینچن آتی بھی ہے اور اچانک ختم بھی ہو جاتی ہے تو بھئی یہ کوئی جن نہیں ہے کوئی جادو نہیں ہے یہ کانٹینٹ ہے کانٹینٹ جب کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو پھر وہ موڑ کے اوپر اثر نہیں کرتا وہ صرف شوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ختم یہ سیمپتی والا کانٹینٹ لانا تھا تو گونچو کو اور کوسر کو گندہ کر رہی تھی بیچاری بن کے جب دیکھ لی کہ بس ہو گیا زیادہ دن نہیں چلے گا ختم کروں پھر اس کو بی بی نمبر ون والا یاد آ گیا تو اس میں تو اس کے داتی اندر نہیں جا رہے تھے وہ بس ہی آ رہی تھی گونچو کو دیکھ لو کوسر نے مو بنا لی کوسر نے تیرا ہنڈوال لے کے جائے در سے ایسا بول دی کوسر نے یہ بول دی کوسر نے ناراج بھی جتائی کوسر گصہ تھی یہ سب ڈالتے ڈالتے اچانک سے بولا کوسر صحیح ہو گئی کیسے صحیح ہو گئی بھائی مطلب کہ تم لوگ یہاں پہ آڈینس کو بے وقوع بنا رہے ہو اچانک سے گصہ بھی ہو جاتی ہے اچانک سے صحیح بھی ہو جاتی ہے مطلب کہ ایک آسر بھی ملی ہوئی ہے تم لوگ سب مل کے آڈینس کو بے وقوع بناتے ہو اور وہ صاف نجر آ رہے بھائی ٹائٹل ڈال دینے سے گونچو صحیح نہیں ہو جاتا وہ صحیح کیسے ہوئی وہ بھی تو بتانا اچانک نہیں آڈینس کو کہ میں نے اس کو منایا یا میں نے اس کو ڈرائیا دھمکی دیا مارا بھگانے کی دھمکی دیا ڈیواز کی دھمکی دیا ایسا کیا کیا جو کوتر اچانک صحیح ہو گئی وہ دن تو وہ بول رہی تھی کہ اپنے وارث کو بھی لے کے جا ساتھ میں مجھے یہ حلیمہ نہیں چاہیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جتنی جور جور سے وہ برتن دروازہ پٹا کری تھی جو کہ تو کیمرہ لے لے کے اس کے پیچھے پیچھے دور رہا تھا اور اچانک سے اب وہ کیسے صحیح ہو گئی یہ بھی تو شیئر کیا کرو جب اس کا گصہ تم لوگ دکھا دیتے ہو آکے وائٹی پہ تو وہ مان کیسے گئی وہ صحیح کیسے ہو گئی وہ بھی ویڈیو بنایا کرو مناتے ہوئے پیر دباتے ہوئے ڈیل کرتے ہوئے نوٹوں کی گڑڈی دیتے ہوئے دکھایا کرو نا اپنے آڈینس کو آڈینس کو ٹینشن والی چیزیں تو تم لوگ فورن فورن دکھا دیتے ہو میل ملاپ والی چیزیں دکھاتے نہیں ہو پوزیٹیف چیزیں دکھاتے نہیں ہو پہتے کے لیے کتنا گیر ہوگے شرم کرو شرم اچھا اب ہوا یہ ہے کہ گھونچو نے پیٹارا کا کونٹینٹ خراب کر دیا کونسا کونٹینٹ جو کہ پیٹارا کا میکو لگتا ہے جنم سیدھ ادھیکار ہے سارے کاندان کی لڑکیوں کو بے پردہ کرنا یہ جو تمنا کا فیس ریویل اس نے کی فاطمہ کا فیس ریویل اس نے کی اور پتہ نہیں کس کس فیس ریویل اس نے کی اور یہ کرنا چاہتی تھی اور کرنا چاہتی ہے اور یہ سارا گند مچانا یہ سارا کچھ اس کا جنم سیدھ ادھیکار ہے اب آپ لوگ بولو جو اس نے پچھلے دنوں میں اتنا گندہ کیے کاؤسر کو گالیاں کھلوانے کی کوشش کیے ویسے تو اب جو سپورٹر تھے وہ سمدھدار ہو گئے ایک دو کو چھوڑ کے تو ان لوگوں نے بلکہ کاؤسر کو سپورٹ میں ہی بات کیے ورنہ یہ تو کاؤسر کو گالیاں کھلانے کے لیے بچے کا فیس ریویل یہ کیوں کریں گی یہ بات کا کوئی جواب دے تو اس کو کرنا ہے اس کے بچے کا فیس ریویل اس کے اوپر اس کو کانٹینٹ بنانا ہے اس کے لیے اس نے ابھی طلق فیس نہیں دکھائی اور گھونچو نے یہ گلتی کر دیا کہ گھونچو نے اس کے بچے کا فیس ریویل کر دیا اب اس کو لے کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگئی جو تھوکے ہوئے سپورٹر ابھی بھی چاٹ رہے نا پٹارا کو ان کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ پٹارا کے بچے کا فیس ریویل کس نے کر دیا اس نے پچھر لیگ کر دیا تو اس نے پچھر لیگ کر دیا مطلب گھر والوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں تو کل کے اندھو تمہاری کھوپڑی میں گوبر بھر رہا ہوا ہے دیکھ نہیں رہا تم لوگوں کو کہ وہ گھنچو کے ویڈیو سے ہی فیس ریویل ہوا ہے اور اس چیز کو ہے نا زیادہ سے یادہ میں تو بولتی ہوں شیئر کرو تاکہ لوگوں کو اس کا بچے کا فیس دیکھ جائے تاکہ پھر اس کا کانٹینٹ ہے نا خراب ہو جائے گھٹیا عورت کا بھئی تو خود بچے پیدا کر اور تو فیس ریویل کرتے بیٹھ ان کا تو بیٹھئیے وہاں پہ ایک اوثر کے بچے کا فیس ریویل کرنے کے انتظار میں تو کیوں کریں گی شرم نہیں آتی ایک اوثر اتنی بری ہے اتنی زیادہ جلاد ہے اتنا اس کا مو چلتا ہے اتنا وہ بول لیتی ہے اتنا گھسا کر لیتی ہے لیکن فیس ریویل کرنے سے نہیں روک پا رہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دماغ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا بھی پچھلے دنوں ڈراما ہوا ہے نا یہ پٹارا نے ہی کاثر سے جبرجستی کروائیے کیوں کروائیے تاکہ اس کا کانٹینٹ چلے اس کو ویوز آئے ویوز کے لیے گرتی ہے وہ عورت مر رہی ہے ویوز کے لیے چھوٹی سی جھلک اس کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ لو اور ان کے جو کیا بھولوں ابھی گوبر بھرا ہوا ہے نا جو سر میں اس کے اندر اللہ پاک تھوڑا سی دیماغ دے اور یہ جا کے جو دوسروں کو گالیاں دے رہے نا تو یہ جا کے گونچو کو گالیاں دے بلکہ گونچو کو بھی گالیاں دے نا کیا بنتا ہے میرے نہیں سمجھ آتی ہے کہ بچے کا فیس ریویل مطلب کہ ہر چیز کو کونٹینٹ بنانا ہے ہر چیز کو اور گونچو خود بھی بے شرم ویڈیو میں بیٹھ کے بول رہا ہے کہ ہم جانے سے پہلے اس کا فیس ریویل کر کے جائیں گے تو ہم آنے کے بات کریں گے ابھی پتہ نہیں ہے آرے تو تجھے کیسے پتہ ہوگا پٹارہ اپنے حساب سے کریں گی نا وہ جیسے نچاتی ہے ویسے تم لوگ ناستے ہیں تو پھر فیس ریویل تو پٹارہ ہی کریں گی تو اس کو ہی پتہ ہوگا تو یہیں سے دیکھ لو جو لوگ بولتے ہیں نا کہ کوسر کی چلتی ہے گونچو کی چلتی ہے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی چلتی ہے گونچو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیس ریویل ہوگا کب کیوں کیونکہ پٹارہ کریں گی اس کی مرضی اس کو جب ٹائم ملیں گا جب اس کو کرنا ہوگا تب کریں گی اس کے لیے گونچو کو بھی نہیں پتہ جو کہ بچے کا باپ بنتا ہے کہ میں ہوں بچے کا باپ اس کو نہیں پتہ پتہ کس کو ہے سوطن کو کوسر کی وا 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 اسے پٹارا ہر ایک تیوار جو نون مسلم کے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پورا پورا منانے کی کوشش کرتی ہے اس ویڈیو میں گوچو بتا رہا تھا کہ اگر ہم اید وہاں کریں گے اگر ہم اید سے پہلے ہی چلے گئے تو پھر میں یہ کپڑے لے جاؤں گا میں وہ لے جاؤں گا مطلب کہ قربانی نہیں کرنے والے تم لوگ اید نہیں منانے والے اور جب سب ہی کو پتہ ہے قربانی کے رول اور قائدیں کہ اتنی اتنی اگر ہمارے پاس میں پروپٹی ہے تو ہمارے اوپر قربانی لاغو ہے اب یہ سوچیں گی کہ لاغو ہے تو میں اپنے ریتک روحسن کو دیکھے چلی جاؤں گی تو وہ کر دیں گا یا تو پھر جھاڑوالی چھوڑیل کر دیں گی یا کانی کر دیں گی کوئی نہ کوئی کر دیں گا مجھے کیا تیواروں سے ہے نا یہ سوچ کے پٹارا گھومنے جا رہی ہیں میں بلکل بھی انٹریس نہیں ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی نجر آتا ہے کبھی اید ملات کے ٹیم پہ یہ کراچی سے اسلام آباد چلی جاتی ہے تو کبھی سب بارات میں یہ ریاکشن دینے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تاکہ بڑی رات کا نہ پتہ چلے جمعہ اللہ دین اس کے گھر میں کیسے نکلتا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ نہ کچھ پڑا ڈالیں گی تاکہ نماز، نانہ، دھونا، تلاوت یہ سب دکھانا ہی نہیں پڑے مطلب یہ خود کے تیوار خود کے جو عبادتوں کے ٹائم ہے دین ہے وہ سب سے یہ عورت بھاکتی ہے اور دوسروں کے تیوار برابر اس کو دوسروں کے تیوار منانا یا دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن خود کے تیوار سے کیوں شرم آتی ہو خود کے دھرم سے کیوں شرم آتی ہو مطلب کہ تم شیطان بن چکی ہو تم کسی دھرم کی نئی بچی شرم کرو پیٹارا شرم کرو اس کی یہ قربانی کے ٹائم پہ تیوار کے ٹائم پہ لوگ باہر نکلنا avoid کرتے ہیں چاکہ ہمارے جو بھی فرج ہے ہمارے اوپر جیسے قربانی بولتے ہیں فرج رہتی ہے اتنا اتنا آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قربانی فرج ہے اور اگر آپ لوگ کر سکتے ہو جیسے بہت جنے out of country رہتے ہیں تو وہاں پہ نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگ پاکستان رشتے داروں کو پیسہ بھی جاتے ہیں یا خود پاکستان آتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کو دیکھو کہ تیوار کے ٹائم پہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہی ہے واہ پیٹارا واہ اس کو حیاشیاں سے ہی پورسط نہیں ہے تیوار منانا فرج نبھانا یہ سب تو اس کو کچھ پڑی نہیں ہے گھنڈی عورت کو بیتے گھونچو کتنی چپلے پڑی اس کا کونٹینڈ خراب کر کے فیس ریویل کر کے اچھا فیس ریویل کی ویڈیو آپ لوگ جا کے میرے کلی پھلے چینل پہ دیکھ لینا تو اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس